اسلام علیکم تو کیا حال چال ہے میں ہوں مستر ٹیکر آب کے نئی وڈیو کے ساتھ اس وڈیو میں بات کریں گے کافی ساری ای سپورٹ کمپیٹیٹیو لیلیٹڈ اور گیمنگ کمیونٹی کے لیلیٹڈ نیوز کے بارے میں تو بات کر لیتے ہیں پاکستان سٹریمر شوڈاون جو ہو رہا تھا پی سی بی کی طرف سے تو اس کو جیت لیا آر تری ڈی نے اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں یہ پورٹل ای سپورٹس نے شرٹس لانچ کی ہیں تو اپنے سارے پلیئرز کو دیں گے جن میں مرتضا سنیک ایڈگر وینم پریڈیٹر اور تھار ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا پی ایم سیو نپال اور بنگلہ دیش نہیں ہوتے تھے تو ان کو پی ایم سیو ساؤتھ ایشیا کھلنا پڑتا تھا اس لئے پی ایم سیو افریقہ بنگلہ دیش میکسی کو نپال فرانس یو ای اور یو کے نیو ایڈیشن میں ایڈ کی ہیں تو ان کا بھی الگ الگ پی ایم سیو ہوگا آگے سے اس کے علاوہ پاکستان کا بھی پی ایم سیو ہونے والا ہے تو جو ریجسٹریشن کی بات کریں تو ریجسٹریشن جو ہوگی پی ایم سیو سارے ریجنز کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہوگی 2021 کے یکم جنوری کو سٹارٹ ہوگی اور 24 جنوری تک اینڈ کرے گی تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں مین ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں فس بلیک نے ایک سٹوری لگائی ہے پی سیو سٹریمر شوڈاؤن کے بارے میں دکٹر پکچو کے بارے میں تو وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ میری بات سننا تو انہوں نے لکھا ہے کہ سنا ہے کہ پی سیو سٹریمر شوڈاؤن ہوا اور میکس ٹی سپورٹس آیتری جیو والوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اس لئے کہ ڈکٹر پکچو کے اکاونٹ سے کوئی اور کھیر رہا تھا میں نے دیکھا کہ اور بھی کونٹینٹ کریٹر تھے جو کہ کیا کھیر رہے تھے یار اوپی پتہ تو سب کو ہے کہ کس کی آئیڈی سے کون کھیر رہا تھا بٹ اٹس انفیر کہ ایک ٹیم کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اور بہت سے ڈیزرونگ ٹیم ہے مطلب بٹ اور لوگوں کو اور لوگ بھی صرف اسی ایک ہی ٹیم کے پیچھے پڑے ہیں رہے کیونکہ وہ ڈکٹر پکچو تھی اور وہاں کوئی میل کونٹینٹ کریٹر ہوتا تو کسی نے کچھ نہیں بولنا تھا ہر کوئی لینے شور مطلب ہر کوئی اس لیے شور کر رہا ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے شورو ہو گیا شروع ہو گیا سب لڑکی کو برا بھلا کہنے اور ان کا مزاق بنانے پتہ نہیں تین دن کون کون سی میمز آتی رہی بٹ جی جی فار آر تری جی تو یار انہوں نے نیکس ٹوری میں کیا لکھا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو او بھائی میں ڈکٹر پکچو کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا وہ رول کے خلاف گئی ایکشن بنتا تھا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار ڈسکوالیفائی نہیں کرنا چاہیے تھا اور بھی ٹیمز تھی کام کر رہی تھی سب کو دیکھتے بٹ ان کا کچھ نہیں کوئی کہتا یہاں بہت لوگوں کو رہی ہے تو مزے لینے آ جاتے ہیں تو یار جو کچھ بھی ایفیس بلیک نے لکھا یار میں اس کی بات سے کافی کچھ ایگری کرتا ہوں لیکن کافی کچھ ایگری نہیں کرتا میں کیا اگری نہیں کرتا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایک ٹیم کو ڈسکوالیفائی کر دیا باقیوں کو نہیں کیا کیونکہ باقی کی بھی پلیئرز کھیل رہتے تو وجہ یہ تھی باقیوں کو ڈسکوالیفائی نہ کرنے کی اور اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کیونکہ یار اس کا سالیڈ ثبوت مل گیا تھا ویڈیو میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یار باقی ٹیمز مطلب سولو گوشٹ کی جگہ مطلب سولو کنگ کی جگہ کون کھیل رہا تھا بغیرہ بغیرہ میں نے سارا کچھ بتایا تھا لیکن یہ اس لیے بین نہیں ہوئی باقی ٹیمز اس لیے ڈسکوالیفائی نہیں ہوئی کیونکہ یار ان کا کوئی سالیڈ ثبوت نہیں تھا ان کا یار ثبوت آ رہا تھا آرٹھری جی جو کر کنے جو مونٹاج ڈالا تھا اس میں کل فیلڈ میں اور وہاں سے پتا چال رہا تھا کہ وہ آرڈ ڈاکٹر پیکچو کی آئیڈی سے کھیل رہے ہیں اس لیے ان کا مطلب سالیڈ ریزن مل گیا تھا انہیں سالیڈ ثبوت مل گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی مطلب ٹیم کو بین کیا گیا باقی یار باقی ٹیمز بین ہو جاتی ہیں اگر کوئی ان کو ثبوت مل جاتا ویسے مطلب اگر وہ مونٹاج نہ ڈالتے تو میرے خیال سے ان کی ٹیم بھی بین نہیں ہونی تھی باقی جو بات کر رہے ہیں یار لڑکی ہونی کی وجہ سے صرف بین کر دیا ان کی ٹیم کیونکہ وہ لڑکی تھی اس لیے ان کی مطلب جو ٹیم تھی آر تھری جی اس کو بین کیا گیا تو یار میری بات سنو دو ڈاکٹر پکچو لڑکی تھی تب ہی ان کے سکسٹی نائن صرف اور سے سکسٹی نائن ویڈیو پہ ٹو ہنڈرڈ تھٹی نائن کے سبسکرائبر ہیں اکسہ وائی ٹی نے تھرٹی فور صرف تھرٹی فور ویڈیو ڈالی ہیں اور ان کے یار ففٹی کے ہو گئے ہیں اس کے علاوہ یار لڑکوں کی بات کریں تو یار ڈکٹیٹر وائی ٹی جو ہیں ڈکٹیٹر گیمنگ جو ہیں انہوں نے ٹو ہنڈرڈ سے اوپر ویڈیو ڈال دی ہیں ان کے اب جا کر ففٹی کے ہوئے ہیں اور میں نے جو ہیں وہ ہی وان سکسٹی تھری ویڈیوز ڈال دی ہیں اور میرے ابھی تک سکس ہاؤزن سبسکرائبر ہیں اس کے علاوہ یار میں کافی آپ لوگوں کو ایک لیسے ایسے لوگ دکھا جکتا ہوں جنہوں نے کتنی کتنی ویڈیوز ڈال چکے ہیں یوٹیوب میں اور ان کا کونٹینڈ بھی اچھا ہوتا ہے مطلب ان کی مطلب ہے کہ گیم اتنی اچھی ہوتی ہے ڈکٹر پکچو اپ سوائی ٹی سے کہیں درجہ ہاں بہتر ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں لیکن ذرا بھی ویوز نہیں آتے تو اس کی وجہ کیا ہے ان کے مطلب اتنا جلدی چینل گروہ کر گیا گیم بھی اتنی اچھی مطلب خاص باقی کمپیٹیپ لیئرز کے نسبت نہیں ہیں اور تو پھر بھی ان کے سبسکرائبر ہو گئے وجہ یہی ہے کہ یہ لڑکی تھی اور آپ بول رہے ہیں کہ یہ لڑکی تھی اس کی وجہ سے ان کے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے تو میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ نائنصافی نہیں کی گئی یہ پتہ ہے کہ اگر سولیڈ پروف مل جاتا کہ باقی ٹیمز مطلب سولیڈ پروف کوئی ویڈیو کے طور پر یا پھر انہوں نے کوئی منٹاج وغیرہ ڈالا ہوتا ہے جس میں یار کل فیلڈ میں وہ پکڑے جاتے تو ضرور ان کی ٹیم کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جاتا تو ایسی اپنے سے اندازوں سے تو کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جاتا مطلب کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے تو اپنے اندازے تو ہر کوئی بول لیتا ہے کہ یار یہ اتنی اچھی گیم کھیا رہا تھا یہ سٹریمر ہے تو یار اس کی اتنی اچھی گیم کیسے ہے کمپیٹیٹیو لیول پہ تو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس اندازوں پر بین نہیں ہوتی ٹیم میں بھائی بین تب ہوتی ہے جب کوئی ثبوت ہو بلیک سٹوری کے بعد جو کچھ بھی بولا وہ میرا اپنا پرسنل اپینین تھا تو یار اس میں یار نو ہیٹ ہے کسی کو ہیٹ نہیں ہے اور اس کے علاوہ یار میں اس لئے اپنا اپینین دے رہا ہوں کیونکہ لوگ کمیٹس میں کہتے ہیں مجھے کہ یار اپنا اپینین بھی دیا کرو مطلب ہے کہ آپ کا کیا اپینین ہے اس پر کیا کہتے ہو تو اس لئے میں دے رہا تھا ویسے میں دیتا نہیں ہوں اپنا اپینین کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یار دونوں طرف کے سپورٹرز میری ویڈیو پہ آتے ہیں کہ ایک ادھر کا ایک ادھر کا تو یار وہ میں اپنا اپینین دوں گا تو یار دس لائک کر کے اور مطلب ہے کہ کمیٹس میں برا بلا کہہ کے وہ چلے جائیں گے تو اس لئے یار میں اپنا اپینین دینے سے گریز کرتا ہوں یار اس ویڈیو میں دے دیا تو یار کسی کو برا لگایا تو سوری ملتے ہیں یار اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل ایکن دبا دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ